اَلَمْ تَلَى الَّذِينَ بَدْدَلُوا نِعْمَتُ اللَّهِ كُفْرًا وَعَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ظلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انام کیا اس پر اپنی کتاب نادری کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس نام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وَعَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لاکت جہنم کے گھاٹ پر آکے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ حالاتت کے گھر پر جا اتارتے ہیں جہنم وہ دارر بوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے اور انہوں نے اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا دئیے ہیں تاکہ وہ گبرا کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادہ یہ سورہ بقرہ کے تیسے رکو میں بھی آیا تھا وَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ اندَادَمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ تو ند کہتے ہیں مدے مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنے بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ وماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا اجعل تنین اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدے مقابل بنا دیا مشیط صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیط کے تحت کوئی بیری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیط سے ہوگا اذن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لئے انداد مقرر کر دیئے ہیں زد اور ند مدے مقابل تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے کہیے اچھا رہ لو بس لو سازو سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑالے ہیں اڑالو پھر تمہارا لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے قُلْ لِي عبادِ اللَّذِينَ آمَنُوا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نہیں آیا براہ راس خطاب مکی سورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیدہ ہے اس پر جب ہم غور کریں گے پورے مکی قرآن میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا حاناکہ اب یہاں قُلْ لِي عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان اللہ ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالی کی چاہ حکمت ہے جو بات دن سواج میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالی نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز درہ دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور اس میں اہلِ ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے قُلْ لِعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھیں وَيُنفِقُوا بِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں سرم وعلانیتا کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیا بھی اور مخفی طور پر بھی مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا يَوْمُنُ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آجائے لَا بَعْن فِيهِ وَلَا خِلَال کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی لیندین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست نی کام آئے گی یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت القرصی سے پہلے ہے وہاں تیسری شئے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ ہی ہے وہ جس نے کے پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَدَ بِهِ مِنَا سَمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِيْتَجْرِيَةِ فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِهِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وَسَخْرَ لَكُمُ الْانْهَارِ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمْرَ دَعِبَيْنِ اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنْهَارِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائِ طبیعہ ہیں یا عجرامِ فلقیہ ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کی تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کتنی سے نقومیں بھی آیا تھا تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کار اس زمین کی تغلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلدترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کی گئی ہیں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُوْهُ اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو جو تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتا چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹیمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لئے ابھی کیا پتا وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالی نے وہ سارا جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فرام کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کیے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ cause and effect کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حصیت سے سائل بن کر تم نے مجھے چیزوں کا اللہ تعالی سے گویا کہ سوال کیا ہے اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تو احسان نہیں کر سکوگے تمہارے بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نائنصاف اور بہت ہی ناشکرہ ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وضل پر کفار بہت ناشکرہ مبالغ کا سیغا